سحیل وڑائچ اور خواب میں وزیراعظم عمران خان کی جگہ کسی اور کو وزیراعظم بنتا بھی دیکھ لیا سحیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ مائنس ون مائنس ٹو اور مائنس تھری جیسی آوازوں نے بے کلی پیدا کر رکھی تھی بستر پر لیٹے ہوئے پہلو بدل رہا تھا یعنی کہ نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی خیالات پر عمران خان بری طرح چھائے ہوئے تھے وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ خیالات نے گھیر رکھا تھا اسی صورتحال میں پتا نہیں کب نیند آگئی صبح ہڑ بڑا کر اٹھا تو رات دیکھا جانے والا خواب پوری طرح یاد تھا مارے خوشی کے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ روحانیت کے حالے میں چند نورانی صورت بزرگ پاکستان کے نئے متبادل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اگر ان کے خواب کو الٹ کر کے دیکھیں تو یقیناً سحیل وڑائچ نے نورانی صورت والے یہ بزرگ میر شکیل نواز شریف آصف زرداری کیپٹن صفدر اور حامن میر ہی دیکھے ہوں گے نورانی صورت کو آپ خود الٹ کر لیں کیونکہ سیدھے خواب صرف اللہ کے بندوں کو ہی نظر آتے ہیں اگر ان صحافیوں کو سیدھے خواب نظر آنے لگیں فیوچر لرننگ فلموں میں مشین کی جگہ سحیل وڑائچ جیسے صحافیوں کو ہی فلم میں کاسٹ کر لیا جائے سحیل وڑائچ اپنا خواب لکھتے ہیں کہ خاکی لباس میں ملبوس بزرگ یعنی کہ کیپٹن صفدر نے تجویز پیش کی کہ ان کا بھتیجہ یعنی کہ ان کی بیوی مریم صفدر سب سے اچھی ہیں سفید رئیس تجربہ کار بزرگ نے یعنی کہ نواز شریف نے کہا کہ کیا جرنیل، کیا کیپٹن، کیا کتری خط، کیا کیبلری فونڈ، کیا جاج اور کیا سیاستدان سو افراد نے ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سو دنوں کی کارکردگی کو باقاعدہ اپنے دستخطوں کے ساتھ سراحہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مریم صفدر ہی پوری ملت پاکستان کی متفقہ امیدوار ہیں سحیل وڑائچ نے مزید لکھا اب محفل کی سب نظریں سبز بوش بزرگ پر تھیں یعنی کہ زرداری وہ گویا ہوئے کہ گدی کے وارث شاہ محمود کریشی یعنی کہ بلاول فرزند زرداری کو اقتداد دینے کا وقت آ گیا ہے وہ معاملہ فہم ہے منجہ ہوا سیاست کا کھلاری ہے اس نے دس سال سے پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے تجربہ کار بندے بھی رکھے ہوئے ہیں جو ان کی قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ جب بولتا ہے تو ساری قوم پر سکتا تاری ہو جاتا ہے سحیل وڑائچ اپنا خواب سناتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ اہل سبز پوش نے تجویز دی کہ متبادل ایسا ہو جو نہ انتقام لیتا ہو اور نہ ہی لڑاکا ہو تجربہ کار ہو ماضی میں انتظامیاں کو چلانے کا تجربہ رکھتا ہو یعنی کہ نہ کسی کی کرپشن کا ذکر ہو اور نہ ہی جرائم کا نواز شریف کی طرح تجربہ کار ہو پتا ہو حکومت میں کس کس کو خوش رکھنا پڑتا ہے کمز کم یہی پتا ہو کہ بیرونی دوروں پر صحافیوں کا وفد بھی ساتھ جایا کرتا ہے پتا ہو میڈیا پر اشتہارات چلانے سے ملک کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن ہماری جیسی قوم کا فائدہ ضرور ہوتا ہے سوہیل وڑائچ کے مطابق سبز پوش نے تجویز دی کہ جو متبادل ہو وہ سیاست کے داؤ پیچ جانتا ہو یعنی کہ زرداری جیسے داؤ پیچ اس کا اپنا تجربہ بے شک نہ ہو لیکن اس کے پیچھے تجربے کا ہاتھ ضرور ہو بابا نے سر ہلایا اور کہا کہ بلاول دھیمہ ہے کام اچھا چلا لے گا واضح رہے کہ جب سے عمران خان وزیراعظم بنے ہیں سوہیل وڑائچ آئے روز پیشنگویاں کرتے ہیں کہ فلامہ تحریک انصاف کی حکومت جا رہی ہے سوہیل وڑائچ سے مطلق سوشل میڈیا سارفین کی رائے ہے کہ وہ روزانہ عمران خان کو وزارت عظمہ سے ہٹا کر بڑی مشکل سے سوتے ہیں لیکن صبح اٹھتے ہی عمران خان ہی وزیراعظم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ